ایک بات اور ان دعاوں کی پابندی طرز زندگی میں سب سے زیادہ حقیقت میں دعائیں اتنی معصر ہیں اتنی معصر ہیں آج ہم نے ان دعاوں کو چھوڑ دیا نتیجہ کیا ہے آج ہر جگہ ہم بھٹک رہے ہیں دیکھنے میں چھوٹی چیز ہے یہ مجھے معاف فرمائیں آج ایمان جا رہا ہے اس سے آج یہ بیماریاں پیٹ بھر کھاتا ہے انسان پیٹ میں درد ہوتا ہے یہ گولی سے اچھا نہیں ہوا تو فوراں ذہن میں جاتا ہے کوئی کر کے ڈالا ہولکے امتحان میں تیاری نہیں کی فیل ہو گیا کوئی کر کے ڈالا کاروبار نہیں چل رہا کر کے ڈالا ایڈمیشن نہیں ہو رہا اسکول میں کر کے ڈالا ہر سب کر کے ڈالا کر کے ڈالا کر کے ڈالا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پر جس طرح ہمارے عقین ہونا چاہیے عقین نہیں ہے کائنات کی پوری طاقت مل کر ہم کو نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی فائدہ پہنچانا چاہے فائدہ نہیں پہنچا سکتی اللہ کے حکم کے بغیر وَمَا هُمْ بِزَارِّنَ بِهِ مِنْ اَحْدِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ اور اس کا سب سے بڑا حل میں سمجھتا ہوں دعاوں کی پابندی ہے اللہ کے حصے صلی اللہ نے فرمایا تم صبح کو اور شام کو تین دفعہ تکلیف تم کو موزی جانور بھی موزی جانور نہیں موزی جانور بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا صحابہ اکرام نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا حیرت عثمان کے صحابزادے تھے عبان ان کا نام تھا عبان ابن عثمان ایک دفعہ ان کو بچوں نے کاٹ لیا اور ظہر پھیل گیا تو جا کے ان کے ساتھی انہیں پوچھا آپ تو ہمیشہ بسم اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوا کہ میں نے اس دن نہیں پڑھا منہوں نے خود بتایا اگر میں پڑھتا تو یہ ظہر کا اثر نہیں ہوتا حقیقت ہے یہ تین صورتیں صبح کو انسان پڑھ لے گا شام تک کوئی دنیا کی طاقہ شیطان جن کوئی اپرد سہر نہیں کر سکتا شام کو پڑھے گا صبح تک نہیں ہو سکتا آپ سفر پہ دعا پڑھ کے نکلئے آپ کا حادثہ نہیں ہو سکتا حادثہ ہو جائے تو سب مر جائیں گے آپ مر نہیں سکتے حدیث شریف میں فرمایا گیا تم گھر سے نکلتے ہو کئی سے بھی نکلتے ہو بسم اللہ تبکلتو على اللہ لا حول ولا قوت الا پر اللہ اتنا پڑھ کے نکلو اللہ اعلان کر دیتا اللہ کے فرشتے کفیت ووقیت وطنح عنہ الشیطان اللہ نے تمہارا ذمہ لیا پورے بس کا حادثہ ہوا ستر آدمی تھے ایک آدمی بچا دائیں والا مر گیا بائیں والا مر گیا آگے والا مر گیا پیچھے والا مر گیا اس سے جا کے پوچھا کیسے تم گھنچ گئے کہنے لگے انہوں نے دعا پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی مجھے معلوم نہیں میں تو دعا پڑھ کے بیٹھا تھا فون آئے گا آپ کے اببا کا حادثہ ہو گیا گاڑی کا سب لوگ مر گئے آپ یقین سے کہتے ہیں میرے سامنے دعا پڑھ کے گئے تھے میرے اببا کچھ نہیں ہوا ہوگا اللہ کا وعدہ سچ ہے اس سے واقعات ہوئے کون پڑھتے ہیں آج ہمارا بھی سکول ہے دو ڈھائی آزار بچے پڑھتے ہیں کبھی پیرنٹ فون کرتے ہیں مہارا نا ٹیفن چھوڑ کے بچہ گیا تھوڑا مہارا نا دیکھو بوتل چھوڑ کے گیا پینسیل چھوڑ کے گیا ایک ماں بھی فون نہیں کرتی مہارا نا بچہ آت دعا پڑھے بغیر گیا میرے ساتھ ایک دو واقعات نہیں ہوئے مجھے معاف فرمائے میں آپ سے کہوں گا میں نے اس پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے میری زندگی میں جو واقعات پیش آئے اور ایک ایک دعا کی برکستے کہاں کہاں اللہ نے بچایا اس کتاب کا نام ہے دعاوں کے موجزانہ اثرات واقعات کی روشنی میں پہتالیس واقعات میں نے لکھی ہے اس میں کہیں میں نے اپنا نام نہیں دیا اچھا نہیں لگا میں نے اس کو نام چینج کر دیا اس میں ایک ایک دعا کی برکستے دنیا میں کیا کیا ہوا میرے مجھ گنے گار کے ساتھ آپ کے ساتھ تو اور زیادہ واقعات پیش آئے ہوں گی تو آج سے ہم تے کریں صبح شام کے جو دعائیں ہیں انشاءاللہ ہماری طرز زندگی میں تبدیلی لانے کا سب سے بڑا ذریعہ بنے گی سکون ملے گا اللہ پر ایمان بڑھ جائے گا میں نے اللہ سے کہہ دیا میں نے اللہ پر برورسہ کر دیا اب مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا کچھ نہیں کرے گا اللہ کا حدہ ہے وقید وقفید وطنانو شیطان یہاں معمول ہونا چاہیے کلاس سے نکلتے ہیں بچہ حادثہ ہوسٹل تک پہنچتے پہنچتے ہو سکتا ہے میں اقین دلاتا ہوں جب ان کو معلوم ہو جائے گا دوس ہے اس دوس کے کھانے سے حادثہ نہیں ہوتا بل تو انہیں دعا پڑھیں گے بسم اللہ اتوکل تو اللہ ٹیمپو سے اعلان کر دیئے کوئی بچہ بیٹھے نہیں دعا پڑھے بغی میرے یہاں حادثہ ہوا چھوٹا بچہ تیز گاڑی سے گر گیا ہائیوے روڈ پہ گر گیا پیچھے سے گاڑی آکے مارنا چاہیے کچھلنا چاہیے کچھ نہیں بچے کو ہلکا سا زخم بھی نہیں ہوا میں نے پوچھا وہ لوگے خالہ تھی نا وہ لوگے ہم دعا پڑھا کے بٹھائے تھے کیا ہی ایک دعا قیاد نہیں آج مجھے معلوم ہو جائے کہ اس گولی کے کھانے سے میرا بچہ گھر سے جانے کے بعد یقیناً گھر سے گھر آتے وقت صحیح سلامت آئے گا دو ہزار کی گولی بھی ہم جو ہے کیا کریں گے کھلا کے اس کو بھیجیں گے مجھے یقین ہو جائے میرا بچہ صحیح سالمح پتہ ہے دو ہزار نہیں مانگ رہے اللہ دو روپیہ نہیں مانگ رہے بولے ایک میرا شکر ادا کرو مجھ پر بھروسی کی بات کرو تو کل تو اللہ کہو میں ذمہ داری لیتا ہوں اللہ کی ذمہ داری سے بڑھ کر کس کی ذمہ داری ہے اللہ کی حفاظت سے بڑھ کر کس کی حفاظت ہے تو میں نے تین باتیں آپ سے کہی کر کر کے اٹھنے سے لے کر باوضو اٹھتے ہی باوضو سوتے وقت بھی بہتو پوری دن عبادت ہو گئی فجر کو اٹھنے کی دعا کتنے لوگ ہیں جو رات کو سوتے ہیں اور صبح اٹھتے نہیں مر جاتے ہیں اللہ نے کہا اللہ نے زندہ کیا تم کو نیند بھی چھوٹی موت ہے الحمدللہ اللہ احیانا بعد ماں ماتنا اللہ نے مجھے موت دی پھر دوبارہ زندہ کیا یہ کہو تم اس لئے کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو بستر پڑ گئے واپس ہی نہیں آئے میں بھی ایسا ہو سکتا تھا سب سے پہلے اللہ کا شروع دا کرنا دوبارہ زندہ کیا ہوئی نہیں اس کے بعد ٹویلٹ جا رہے ہیں ٹویلٹ سے آ رہے ہیں اوہ دعا پڑھنا مسجد جا رہے ہیں اوہ دعا پڑھنا فجر کی جہے اذان کی دعا پڑھنا کھانا شروع کر رہے ہیں بسم اللہ وعلا برکت اللہ کھانا کھا چکے کھلانا اللہ کا صرف احسان نہیں کھلانے کے ساتھ ایمان دیا یہاں پر دعا کے اندر فرمایا تم اللہ کا شکر کھانا کھلانے پر جب کرو تو اس کا بھی اللہ کا شکر دا کرو یہ کھلایا مجھے اللہ نے ایمان کے ساتھ کتنے لوگ جو بے ایمان ہیں کھا رہے ہیں اللہ نے ان پر بے احسان کیا لیکن ان کو اسلام نہیں دیا ان کو ایمان نہیں دیا مجھے کھلایا بھی اور سب سے بڑا احسان کیا کیا اور مجھے کیا بنایا مسلمان بنایا